اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد عدل شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں میس افیشل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و فیت سے ہوں گے دوستو ویڈیو کا تھب نل دیکھ کے آپ نے ویڈیو کے اوپر جس وجہ سکلک کیا ہے آج ہم اگزیکٹل اسی بارے میں بات کریں گے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے دو نمبر لوگوں سے یا دو کے بعض لوگ ہوتے ہیں فرارسٹرز ان سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں اور دوسری چیز کہ یہ فرارسٹرز کس طرح لوگوں کی انفرمیشن یوز کرتے ہیں اور کس طرح لوگوں کے نام پر سمیں بنا کے دوسرے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں سو آج کی ٹوٹلی ویڈیو اسی حوالے سے ہے اور پبلک اوپر نس کے حوالے سے ہے سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے روکیسٹر ہے کہ میرے چینل میس افیشل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں سو آج کی دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کے پہلے اسی کی طرف جائیں تو یہ لوگ آپ کو کس طرح سے بے وقوف بناتے ہیں یا بنانے کی کوشش کرتے ہیں سو سب سے پہلے آج کل جو پاکستان کے اندر جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی نمبر سے میسج آتا ہے یا کال آتی ہے کہ کنگرچولیشنز اور آپ کو مبارک بات دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا انعام نکلا ہے اتنا اور آپ ہمیں اس طرح اتنے پیسے ڈیپوزٹ کریں یا ہمیں بیلس بیجیں یا آپ ہمیں اس جگہ پر آ کر ملیں تو ہم آپ کو یہ انعام دیں گے تو کچھ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں انہیں تو پتا ہوتا ہے کہ یہ فراد ہے لیکن کچھ بولے والے لوگ ہوتے ہیں یا کچھ معصوم کہہ لیں وہ ہوتے ہیں تو وہ ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں اور وہ ان کو اپنی انفرمیشن دینا شروع کر دیتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کے بیلس بیارہ بیج دیتے ہیں پیسے بیج دیتے ہیں انہیں تب ہوش آتا ہے جب ان کے آجات میں کچھ بھی نہیں رہتا اور انہیں میسج آتا ہے کہ آپ جو فراد کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ آپ کے نمبر وغیرہ سب بلاگ کر دیتے ہیں تو اب چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب دوسرا حصے یہ ہے کہ یہ فراد سر کس طرح سے لوگوں کے نام پر سمے لیتے ہیں اور ان کو کس طرح سے اپنے جو ہے پرسنل انٹرسٹ کے لگے یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں سو سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے یہ کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر ان کو پتا ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے جو ہے اس کھیل کا اس گناونے کھیل کا شکار ہو جائیں گے تو یہ اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہیں اناؤنس کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ ہم آپ کو یہ دیں گے کہتے ہیں ہم آپ کو ریفریجریٹر دیں گے گاڑی دیں گے مٹسائیکل دیں گے یا موبائل فونز ویرا کی آفر دیتے ہیں لالہ دیتے ہیں اور یہ لوگوں سے کیا کرتے ہیں کہ ان کے انگوٹھے جو فنگر پرنٹ سے وہ لے لیتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر انگوٹھا لگانا ہے فنگر پرنٹ لگانا ہے اس مشین کے اوپر بائیومیٹرک تو آپ کا نام آپ کا نام جو ہے وہ لکی ٹرا کے اندر شامل کر دیا جائے گا تو جو سادے سے لوگ ہوتے ہیں بولے والے وہ ان کے اس جانسے میں آ جاتے ہیں وہ وہاں پر انگوٹھا لگا دیتے ہیں تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم نے جو ہے لکی ٹرا کے لیے پلائی کی ہے لیکن جو بیسیکلی ان کا وہ مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر انہوں نے بائیومیٹرک سیم وہاں پر تصدیق کر رہے ہوتے ہیں وہ سیم ان کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے جو پاکستان کے جو سائبر کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر کافی ایکشن لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی یہ فراڈسٹر ہیں ان کے ہم نے جب ڈیٹا نکال ہے ان کی لوکیشن ٹریسٹ کی ہے تو ان میں سے موسٹلی جو تھے وہ کوئی ساٹھ پینٹ ساٹھ کے پینٹ ساٹھ سال کے بوڑے مرد عورتیں یا پھر ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے نام پر یہ سیم چل رہی ہے اور کوئی اس کو استعمال کر رہا ہے وہ کہتے ہیں جب ہم ان کو ٹریسٹ کرتے ہیں جب پوائنٹ یہ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جس کے نام پر یہ سیم ہے کہ وہاں پر اس کے پاس یہ سیم موجود پائی گئی ہو یا اس کے پاس ہو اس کا یہ مقصد ہے کہ یہ لوگ آپ کی سیمیں اس طرح سے نکال جس کے اپنے اپنے کش نختی کارڈ کے پر اس کو بائیومیٹرک کر لیتے ہیں دوسرا طریقہ یہ جو اپناتے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شاید اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آپ کو یقیننس کا پتہ ہوگا کہ آپ جب بھی کوئی نئی سیم لیتے ہیں تو وہاں پر آپ جاتے ہیں آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ انگوٹھا لگائیں اور آپ کے نام پہ ہم سیم تصدیق کر کے دیں گے آپ انگوٹھا لگاتے ہیں اور آپ کو تھوڑی دیر پار کہا جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کہ سسٹم کے انر پرابلم ہے کمپنی کے کچھ مسئلہ ہے تو ہم یہ ابھی آپ کے نام پر اس کو سم ایکٹیویٹ نہیں کر رہی تو آپ اس طرح کریں کہ آپ کال آئیں ہم آپ کو نئی سم دے دیں گے اس کے بدلے میں ایکٹیویٹ کر کے آج ہمارے سسٹم میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ دراصل وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے وہاں پر وہ دو نمبر دو کے بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو اس طرح سے بے واقعہ بنا رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ بھی بلکل سادس سے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں سے چپ چپ وہاں سے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلیں جی کل جائیں گے کل جاتے ہیں تو وہ آپ کو نئی سم دے دیتے ہیں وہ والی سم نہیں دیتے جس کے اوپر انہوں نے آپ سے پہلے انگوٹھا لگوایا تھا تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے اس کھیل کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ کس طرح سے اس سے بچ سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی چیز تو آپ ان لوگوں کے جانسے میں نہ آئیں اور جہاں پر آپ کو کہا جائے کہ آپ یہاں پر بائیومیٹرک تصدیق کریں تو آپ کو اس چیز کے لیے سب سے پہلے تو اچھے طریقے سے آپ اس کی جان پر تعلق کر لیں کہ واقعی یہ چیز سچ ہے فراد تو نہیں ہے اور دوسرے نمبر پر اگر آپ کو اس طرح یہ کہا جائے کہ آپ کی سم اس طرح سے بائیومیٹرک نہیں ہوئی یا کچھ بھی نہیں ہوا تو آپ نے جو نمبر چیز کیا ہے کہ آپ نے یہ نمبر لینا ہے اور آپ نے اس کے اوپر انگوٹھا لگایا ہے کہ مجھے یہ نمبر چاہیے لیکن آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے نمبر پر ویریفائی نہیں ہو رہا آپ کا لائیں ہم آپ کو نئی سم دے دیں تو آپ ایسا بلکل بھی نہ کریں کہ نئی سم لے بلکہ آپ ان سے یہ تقاضی کریں کہ ہمیں جس نمبر کے اوپر ہم نے انگوٹھا لگایا ہے ہمیں یہی سم لکال کے دو تو اس کے علاوہ اگر وہ پھر بھی نہیں نکال کر دیتے تو آپ اپنے پولیس سٹیشنز یا اس سے مطلقہ کمپنی سے رجوع کریں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے ہمیں اس طرح سے دھوکہ دیا جا رہا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو ان سے بچا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کی بلائی کے لیے تو ان کی صلاح کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس فور واشنگ دی ویڈیو